اور گروہ لوگ کیا حال ہے جی ہاں میں بلکل بڑھیاں اور آج کے اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں کچھ ایسے یونیک اور کمال کے گیجٹس جو آپ کو پسند تو آئے گا ہی ساتھ ہی آپ انہیں پرچیس بھی کر سکتے ہیں جن کی بائی لنک میں نے دسکرپشن میں دے رکھا ہے تو بس بیٹ جی آرام سے اس ویڈیو کو لائک کر کے ایم کرتے ہیں اس ویڈیو پہ 5000 لائکس کا تو پلیز اس لائک گیم کو پورا کر دیجئے گا کیونکہ اس سے مجھے کافی زیادہ موڈیویشن ملتی ہے اب اینیویئر ڈور کے بارے میں تو ہم لوگوں نے ڈوریمون میں سنا تھا جس کی ہلپ سے نو بیتا ڈوریمون اور اس کے فرنڈز ایک جگہ سے دوسرے جگہ بھی 13 گیٹ میں چلیز آتے تھے پس ایک گیٹ کو اپن کر کے جس سے آپ لوگ بھی ریال لائف میں ایکسپریئنس کر سکتے ہیں اب وہ کیسے اس کے بارے میں تو گروہ لوگ آگے پتہ چلیز آئے گا اور صرف یہ ہی نہیں ہیری پورٹر میں جب ہم لوگ نے اس انویزول کلاث کو دیکھا تھا تو ضرور سوچتے تھے کہ کاش کاش ہمارے پاس بھی ایک ایسا ہی کپڑا ہوتا جسے پہن کر ہم گائب ہو جاتے جس سے کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم اس جگہ پہ ہیں بٹ آنفورشنیٹلی ہمارا سپنہ ایک سپنہ ہی رہ گیا پر گروہ آز آپ دیکھنے والے ہیں ایک ایسا ہی کلاث جسے اوڑ کر آپ گائب ہو سکتے ہیں اب یہ کیسا کلاث ہے اور کام کیسے کرتا ہے اس کے بارے میں تو ہم لوگ آگے بات کرنے والے ہیں بٹ اس سے پہلے آپ مجھے کومنٹ کر کے بتائیے کیا آپ نے ہیری پورٹر کے سارے پارٹ دیکھ رکھا ہے یا پھر نہیں اگر آپ ڈوریمون دیکھتے ہیں تو آپ کو اس پینسل کے بارے میں تو پتہ ہی ہوگا لیے تو اسی کونسیٹ پر بیسڈ ہوتی ہے یہ پینسل جسے کامپیٹر پینسل بولتے ہیں اور یہ دیکھنے میں بھی ہو بہت ڈوریمون والی کامپیٹر پینسل جیسے ہی دیکھتی ہے جسے ہم سبھی لوگوں نے دیکھ رکھا ہے اینیمی کارٹون میں جس کی ہلپ سے آپ بہت سے کلکولیشن کو ایزلی کر سکتے ہیں جسے اگر آپ چاہیں تو خرید بھی سکتے ہیں جس کی بائی لنک ڈسکرپشن میں دے رکھا ہے بیسے ڈوریمون اور سینچین دونوں میں سے آپ کو کون سا اینیمیس سندھ ہے اور کسی آپ بچپنیں سب سے زیادہ دیکھتے تھے مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتانا ابھی کے ٹائم میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ٹیسلا کی گاڑیوں نے مارکٹ میں دھوم مجھا رکھا ہے اب انڈیا میں یہ نہیں چلتی ہے وہ الگ بات ہے حالانکہ کافی زیادہ مہنگی بھی ہوتی ہے پر اگر آپ چاہیں تو اپنے بچوں کے لیے اس ٹیسلا کار کو خرید سکتے ہیں جی ہاں اس کار کو اسپیسلی بچوں کے لیے ہی بنایا گیا ہے جس میں چھوٹے بچے بیٹھ کر بہت ہی آسانی کے ساتھ اس کار کو چلا سکتے ہیں اور مجھے ساید آپ کو یہ بتانی کے ضرورت نہیں پڑے گی کہ بچوں کو ایسے کارس اور بائٹس کتنے زیادہ پسند ہوتے ہیں جن میں وہ خود بیٹھ کر اسے کنٹرول کر سکیں اب دیکھ لیتے ہیں اس کمال کے چھوٹے سے بائسکل کو جو آپ کو ضرور پسند آنے والا ہے کیونکہ یہ اتنا چھوٹا ہونے کے باؤزور ڈیٹیلنگ اس کی بہت تگری ہوتی ہے جو دیکھنے سے ایسا لگتا ہے جیسے ڈوریمون کی سمال لائٹ سے اسے چھوٹا کر دیا گیا ہو اب یہ چلتی ہے تو اس پر بیٹھے ہوئے بوئی پیڈل کو گھوماتا ہے جو اسے اور بھی زیادہ ریال والی فیل دیتی ہے یہ سمال سائز میں آنے والی بیٹھے آپریٹیڈ فولڈے وال بائسکل ہے جس میں لگی لائٹس اسے الگ لکھی دے دیتا ہے اور اس کی سپیکر جس سے بیل کی ساؤنڈ آتی ہے یہ مینی بائسکل خود بخود ٹرن بھی لے لیتی ہے جو سچ کہوں تو بچوں کو بہت ہی زیادہ پسند آنے والا ہے ابھی جو اس کروکوڈائل کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک آرسی بوٹ ہے جسے آپ اپنے فرینڈ کے ساتھ فرینک کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں جو ہو بہو ایک کروکوڈائل جیسے ہی دیکھتی ہے جسے آپ پانی میں بہت ایزلی چلا سکتے ہیں اور اسے کنٹرول کرنے کے لیے اس کے ساتھ آتی ہے اس کی ریموٹ کنٹرولر اس کروکوڈائل کو آپ جب تلاب میں چلائیے تو جو بھی اس کے آس پاس بیٹھے ہوں گے وہ ان کے پسینے چھوٹ جانے والے ہیں ایمیزون پہ آپ کو یہ ہزار روپے میں مل جائے گی جس کی پچیس لنک ڈسکرپسن میں میں نے دے رکھا ہے ویڈیو کے صور میں ہم نے بتایا جیسے ہیری پوٹر اپنی انویزول کلاث سے گائب ہو جاتا تھا آپ بھی کیسے ہو سکتے ہیں تو اس کے لیے سمپلی آپ کو ایک کلاث لینا ہوگا جو گرین یا پھر بلو ہو کیونکہ ویڈیو ایڈیٹنگ کے ٹائم یہ دونوں کلر کافی ایزلی ریموو ہو جاتی ہیں تو بس آپ کو اپنی کیمرہ کے سامنے آنا ہے پھر اس گرین کلاث کو اڑ لینا ہے اچھے طریقے سے جسے آپ پورا ڈھک جائیں اور بعد میں اسے آپ ویڈیو ایڈیٹنگ کے طرق کافی ایزلی خود کو ریموو کر سکتے ہیں گرین سکرین کی ہیلپ سے جس کے بعد جب آپ اس کلپ کو اپنے فرنڈز یا پھر فیملی کو دکھائیے گا تو ان کو بلیو نہیں ہوگا یہ دیکھ کر کہ آپ گائب ہو گئے ہو تو اس طریقے سے آپ اپنے دوستوں کے ساتھ پرینک کر کے زادوگر بن سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں اس اینیویر ڈور کے بارے میں جو کہ مجھے معلوم ہے آپ لوگوں سے رہا نہیں جا رہا ہوگا کیونکہ ڈوری مند میں ہم لوگوں نے اس ڈور کو تو بہت بار دیکھ رکھا ہے تو کیا سچ میں ایسا ڈور ہے ریال لائپ میں کیا سچ میں آپ ایک جگہ سے دوسرے جگہ سمپلی ڈور کو اپن کر کے جا سکتے ہیں تو دراصل ایسی پوسیبیلیٹی تو نہیں ہے بات آپ ویر گلاسز کو پہن کر ورچول ورلڈ میں یہ ساری چیزوں کا فیل کر سکتے ہیں جو کہ سچ کہوں تو ریال والی فیلنگ دے دیتی ہے حالانکہ ریال لائپ میں اینیویر ڈور جیسی کوئی چیز ہوتی ہی نہیں ہے اس سائیکل کو دیکھئے جو لٹرلی آپ کے پاکٹ میں فٹ ہو جائے گا اب اس کی سائز کو دیکھ کر آپ حیران ہو گئے ہوں گے جو بالکل نورمل ہے کیونکہ میں نے بھی جب فرس ٹائم اسے دیکھا تھا تو سوچ میں پڑ گیا تھا آخر اس کے ایڈوانٹیز ہیں کیا اور اسے چلائیں گے کیسے کیونکہ چلانا بھی تھوڑا مسکل ہو جاتا ہے کیونکہ یہ بہت چھوٹا ہوتا ہے اور ہماری انڈیا میں اگر ہم لوگ اس کو لے کر باہر نکلتے ہیں تو راستے سے گزرنے والے لوگ ہمیں ہی دیکھیں گے بائی دے وے آپ کو کیسا لگے یہ مینی سائیکل مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتانا اب جینے ریلز ویڈیو بنانے کا سوق ہے یا پھر بلکل ڈیفرنٹ ٹائپ کی لینس ڈھونڈ رہے ہیں وہ اس فینسی لینس کو ٹرائی کر سکتے ہیں جو یقین مانی ہے بہت زیادہ کول دیکھتا ہے جسے لگانے کے بعد آپ ایک نورمل ہیون دیکھتے نہیں ہو اس ٹائپ کی لینسز ہمیں زیادہ تر سائنس فکشن موویز میں ہی دیکھنے کو ملتی ہے جسے اگر آپ چاہیں تو ٹرائی کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو ایمیزون پہ کافی ایزلی مل جائے گا جس کی بائی لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن میں دے رکھا ہے اگر آپ کو الیکٹرک بائسکل پسند ہے بڑا آپ کے پاس ایک نورمل سی سائیکل ہے تو آپ اپنے اس آرڈینری سائیکل کو ایک الیکٹرک سائیکل میں چینج کر سکتے ہیں بس اس الیکٹرک ویل کو لگا کر بس آپ کو اپنے سائیکل کے کسی ایک ویل کو نکال کر اسے لگانا ہوتا ہے پھر اس کے کنٹولر کو ہینڈل پہ سیڈ کر دینا ہوتا ہے جس کے بعد آپ کی نورمل سی سائیکل ایک الیکٹرک سائیکل بن جاتی ہے اسیمبل کرنا بہت ہی ساتھ آسان ہوتا ہے اور بات کر لی اس کی سپیڈ کی تو تھارٹی کلومیٹر پر آور تک کی سپیڈ یہ کافی ایزلی دے دیتا ہے ابھی جو آپ اس لائٹر کو دیکھ رہے ہیں یہ کوئی نورمل لائٹر نہیں ہے بلکہ یہ جھٹکے بھی مارتا ہے جی ہاں بلکل آپ نے صحیح سنا حالانکہ دیکھتی تو ہو بہو ایک لائٹر جیسی ہی ہے جسے جب ابھی اس کے بڈن کو پریس کرتے ہیں تو کافی تگڑی الیکٹرک سوک لگتی ہے جو دوستوں کے ساتھ مستی کرنے کے لیے ایک بہت ہی صحیح پروڈکٹ ہے جسے اگر آپ چاہیں تو ایمیزون سے 300 روپے کے اندر میں خرید سکتے ہیں بہت ہاں تھوڑا دھیان سے یوز کرنا ہے کیونکہ اگر آپ کے دوست کو جیادہ تیز جھٹکا لگا تو ساید وہ آپ کو پٹ سے ہیٹ سوڈ بھی دے سکتا ہے یہ بھی ایک لیکٹرک سوک دینے والی ہی پین ہے جسے پریس کرتے ہی سوک لگتی ہے حالانکہ یہ بھی دیکھنے سے سیم ٹو سیم ایک ریال پین جیسا ہی دیکھتا ہے پر کہتے ہیں نا جو دیکھتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے تو اگلی بار سے جب بھی کوئی کلاس میں آپ سے پین مانگیں تو آپ اس پین کو دے سکتے ہیں جس کے بعد دوبارہ وہ کبھی آپ سے پین نہیں مانگے گا یہ بھی آپ کو دو سے 300 میں ایمیزون پر مل جائے گا جسے اگر آپ چاہو تو خرید سکتے ہو حالانکہ آپ کے آج پاس کے سٹور میں بھی آپ ٹرائی کر سکتے ہو کیونکہ یہ کافی زیادہ سستہ مل جاتا ہے وہاں پی بھی اب آپ نے الیکٹرک پین کو دیکھ لیا ہے تو ذرا اس انویزول یووی پین کو بھی دیکھ لیجے جسے جب آپ کچھ لکھتے ہیں تو وہ گائب ہو جاتا ہے جسے پھر سے دیکھنے کے لیے اس کے یووی لائٹ کو آن کرنا ہوتا ہے جس کے بعد آپ ساری لکھوئی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں جسے آپ نے اس یووی پین سے لکھا تھا تو اوہر آل ایک بہت ہی سندار پین ہے جس کا استعمال آپ کافی سارے کاموں کے لیے کر سکتے ہیں جو آپ کو ستر سے اسی روپے میں مل جائے گا ایمیزون پر یہ کہ سمارٹ فون کی بیک کور ہے کیوں یقین نہیں ہوا جی ہاں یہ LED کور گلو کر دی ہے اور صرف یہی نہیں اس کے کلرز بھی چینج ہوتے رہتے ہیں ٹائم کے حساب سے اور یہ کئی سارے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ڈیزائن میں بھی آتے ہیں جس کی بائی لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے رکھا ہے سمپلی آپ کو اپنی فون کے بیک سائیڈ میں اسے لگانا ہوتا ہے جس کے بعد اس کی لائٹنگ پورٹ کو فون میں پلگ کر دینا ہوتا ہے اور ہاں یہ انیسیسٹی گلو نہیں کرتی ہے جب کول آتے ہیں یا پھر نوٹیفکیشن آتی ہے تو ہی یہ گلو ہونے لگتی ہے جو ایک طریقے سے بہت ہی کم مال کا کور ہے تو اگر آپ بھی ایک نارمل سے کور کو یوز کر رہے ہیں تو آپ اسے ٹرائی کر سکتے ہیں یہ ایک ٹس سینسٹیٹیو نوزل ہے جو ساومی کے طرف سے آتی ہے جو آپ کے کسی بھی نارمل سے نل کو اسمارٹ بنا دیتی ہے جس سے آپ صرف اپنے ہاتھوں کی مومنٹ سے ہی نل کو یہ بارٹو فلو کو آن یا پھر آف کر سکتے ہیں جسے کچھ اس طریقے سے اس کے ایڈپٹر کو لگانا ہوتا ہے جس کے بعد یہ بہت ایزلی فٹ ہو جاتا ہے اس نل میں جس کے بعد جیسے ہی آپ اپنے ہاتھ کو لے جاتے ہیں یہ آٹومیٹکلی آن ہو جاتا ہے اور کھینستے ہی آف آل تار کافی صحیح پروڈکٹ ہے جو ساؤمی کی طرف سے آتی ہے جسے اگر آپ چاہے تو پرچیز کر سکتے ہیں جیسے ہم سبھی کو معلوم ہے بچوں کو ڈرون بہت زیادہ پسند ہوتا ہے تو ایسے میں آپ اس گیجٹ کو بائی کر سکتے ہیں جو خاص طور پر ایسے انٹرٹینمنٹ کے لئے بنایا گیا ہے جسے کافی اچھی خاصی ٹائم پاس ہو جاتی ہے ان کی اور گھر میں بیٹھے بیٹھے بچے بورٹ بھی نہیں فیل کرتے ہیں جہاں پہ چار لوگ کافی ازلی کھیل سکتے ہیں کھیلنے کے لئے سب سے پہلے تو سبھی کوئی چھوٹے چھوٹے ایلینز میں ایک ایک کر کے ڈرون کے اندر بھیسنا ہوتا ہے اور جیسے ہی کوئی بھی ایلین اس میں چلا جاتا ہے تو ڈرون اڑنے لگتا ہے جو دیکھنے میں بھی بہت ہی انٹریسٹنگ لگتا ہے تو دوستوں کے ساتھ کھیلنے کے لئے ایک بہت ہی بڑھیا گیجٹ ہے جسے اگر آپ چاہے تو ٹرائی کر سکتے ہیں تو گروہ لوگ یہیں تک تھا آج کا یہ سفر ویڈیو اگر آپ کو تھوڑا بھی پسند آیا ہوگا تو اسے لائک کر دینا کونسا گیجٹ سب سے اچھا لگا مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتانا اور ایسے ہی گیجٹ سی ڈیلیٹڈ ویڈیوز دیکھنے کے لئے چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے بائے